ریجر جنرل وسیم چیما کے ذریعے اگر بھیجے ہیں تو یہ ویٹنسز کی لسٹ میں دے آر فری عمران خان نے بڑک مارے نا وسیم چیما کے ذریعے بیچے تھے میں نے وسیم چیما کا نام کیا آیا ہے ویٹنسز کی لسٹ میں؟ اتنی جورت نہیں ہے یہ وسیم چیما کا نام دیں وسیم چیما کا نام دیں توفے بیچیں اور اس کے پیسے کھا جائیں یہ توفے بیچنے کیلین ہوتے ہیں یہ یا سرکاری خزانے میں جاتے ہیں یا آپ اپنے گھر پر رکھتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں سر لاہور ایک وٹ کا بھی ہے مطلب انہوں نے بھی فیصلہ دیا تھا کہ سارے توشہ خانہ میں جتنا بھی پچھلا سارا ریکارڈ ہے سارا لے آئے تو سر اگر آپ لوگ اماندار ہیں تو سر سارا ریکارڈ کیوں نہیں دیتے آپ لوگ میں نے امانداری کا سیٹفیکٹ آپ سے نہیں لینا میں نے میری اپنی امانداری ہے میں اپنے ٹیکس ریٹر جمع کراتا ہوں یہ آپ نے ڈیٹرمنی کرنا کہ کون اماندار ہے کون نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکمران نہیں آیا جس نے خانہ کعبہ کے ڈائل کے موڈل والی گھڑی بلیک مارکٹ میں بیچ دی ہو جو حکمران آتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ سعودی والی عید آیا تھا یہ یادگار کے طور پر اس نے مجھے یہ وعظ دیا ہے میں کھار رہ جاتا ہوں کہیں رکھ لوں گا لوگوں کو دکھاؤں گا میں امان آئیں گے ان کو بتاؤں گا یہ دیا ہے کسی کی بی بی پانچ پانچ کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتی ہو بزنس ٹائکون ملک ریاض سے مجھے تو ڈر نہیں لگتا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر لگتا ہے یہ چلا دیجئے گا ملک ریاض کے خلاف آپ بھی بولیں بولیں کہ ملک ریاض نے زیادی کیے بولیں بولیں ملک ریاض نے زیادی کیا چلیں کوئی بات نہیں آپ نہ بولیں آپ نہ بولیں یہ بڑی خوف کی بات ہوتی ہے ملک ریاض کے خلاف بات کرنا اس ملک میں دیکھیں ملک ریاض سے انگوٹھیاں مانگنا پھر نوکروں کو ڈانٹنا کہ یہ توفے دفیر ہے نہ کھینچنا یہ بلیک مارکٹ میں بکے ہیں کل عمر فاروق کھل کے ٹی وی پہ آ گیا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیل تھا کہ آپ بلیک مارکٹ میں توفے بیچیں اور اس کے پیسے کھا جائیں یہ توفے بیچنے کلین ہوتے ہیں یہ یا سرکاری خزانے میں جاتے ہیں یا آپ اپنے گھر پر رکھتے ہیں بیجر جنرل وسیم چیمہ کے ذریعے اگر بھیجے ہیں تو یہ ویٹنسز کی لسٹ میں دے آر فری عمران خانے بڑک مارے وسیم چیمہ کے ذریعے بیچے تھے میں نے وسیم چیمہ کا نام کیا ہے ویٹنس کی لسٹ میں اتنی جورت نہیں ہے وسیم چیمہ کا نام دیں وسیم چیمہ کا نام نام لے لیا نا ویٹنس کی لسٹ دے نا دیکھتے ہیں کتنے پانی میں ہاں جی ہاں اصل میں پرابلم بتے کیا ہے میں نے ہونورک نہیں کیا وہ کتا کھا گیا تھا میں نے صبح موں نہیں دھویا ٹینکی میں پانی نہیں تھا میں نہایا نہیں گیزر بند تھا تو یہ تو بھانے تو اینڈلیس ہے نا میں نے وسیم چیمہ کو دیا وسیم چیمہ نے پروٹیکول کو دیا پروٹیکول نے ڈرائیور کو دیا ڈرائیور نے نائب کاسد کو دیا نائب کاسد گاڑی میں ڈال کے لے کے گیا اس دکان پہ لے گیا اس نے بیچ دیا بھائی توفہ آپ کا تھا اب سیکٹری پہ ڈالیں گے تو پھر ہر چیزی سیکٹری پہ ڈالیں گے آپ سیکٹری پہ ڈالیں گے آپ سیکٹری سوال لیچے سر بیٹی آئی جو ریکارڈ لاؤنے بیلوں کی طرف سے سر کہا جا رہے ہیں شریف خاندار نے بھی کچھ تو شخص خان کے تحایف بلکل اگر عمران خان اس میں نہل ہوتا ہے تو بھی یہ نہیں نہیں دیکھیں قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جو توفہ لیں گے ملٹری سیکٹری کو طلب کرنا چاہیے یہ جس نے نام لیا وہ وٹنس کی فیرس میں ڈالیں ہر چیز اپنے سیکٹری پہ ڈال دیں راہ فرار اختیار کرنے کے مترادف ہے میں وکیل ہونے کی ناتے یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری سیکٹری کا نام عمران خان صاحب اپنی فیرس میں ڈال کے بھیجیں جو وٹنس کی بھیجیں سر کی یہ عطا تارد صاحب یہ عدالتوں میں ویسی پندرہ بیس بندوں کو لے کیا تھا ان کا کام بنتا ہی نہیں اور جگ بھی پیشی ہوتے ہیں راجہ زمیر صاحب ہے نسیم سیکلین صاحب ہے اپنا تھن صاحب ہیں یہ سارے بڑے بڑے پرانے وکیل ہیں ہم آئینے پاکستان میں مجھے یہ اجازت ہے میں جس کوٹ میں چاہوں جاؤں میں جتھے لے کے نہیں جاتا میں وہ شیلڈیں اور بالٹی پہن کے نہیں جاتا یہ میرا کسورہ اگر میں بالٹی پہن کے آتا ہوتا شیلڈیں پگڑ کے آتا ہوتا آپ بھی مجھے ایک رکس ہو رہا ہوتا ہے سلو موشن میں آپ بھی ٹک ٹاک پہ چھڑاتے میری تعریف کرتے میری عادت نہیں ہے میں شریف صاحب میڈل کلاس کا ایک سیاست دان ہوں میں نوکر میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں اس دن بھی کونے میں کھڑا تھا میں نے کوئی رکھنا نہیں ڈالا پرابلم یہ ہے نا یہ ایلیٹ کلاس ہے چار سو کنال کے محل والا بنی گالا والا آدمی ہے یہ عدالت میں سینتیس پیشیوں میں صرف تین مرتبہ آیا ہے میں تو سینتیس کی سینتیس اٹینڈ کی ہیں جو کبھی کبار آئے اس پر انوائرمنٹ اچھا نہیں لگتا شریف صاحب ابھی تو آرے ایک کیس میں مجھا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا